دوسری جانب ٹوبا ٹیکسنگ میں زہریلی شراب پینے سے اب تک چونتیس ہلاکتیں ہون چکی ہیں جبکہ پولیس نے تھانا چٹیانا کے خاکروب کو بھی گرفتار کر لیا ہے سامل نے شراب تھانا چٹیانا کے خاکروب کو دی جس نے علاقہ بھر میں اسے تقسیم کر دیا پولیس کی مزید تحقیقات ابھی بھی جاری ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے اہم خبر زہریلی شراب پینے سے ہلاکتوں کی تعداد چونتیس ہو گئی پولیس نے تھانا چٹیانا کے خاکروب کو گرفتار کر لیا ہے جس نے وہاں پر شراب لے کر اس میں سپریٹس مکس کی اور لوگوں میں فروخت کی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے منور اکبال سے منور اکبال اب تک کی جو تحقیقات ہو سکیں اس میں کیا کچھ سامنے آیا جو بلکل جو چٹیانا کا خاکروب تھا سامل اس کو پولیس نے رات کے جو ہے گرفتار کر لیا تھا گرفتار کر کے اس کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا جس سے تفتیش کا عمل جاری ہے ابھی تک اس سوالے سے کچھ بھی کہنا قبضت وقت ہوگا کہ اس کے کیا بیانات دیا گیا ہے کیونکہ تھانا جو سٹی ٹوبا ٹیکسنگ ہے جہاں پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے وہاں پر سامل کی ابھی تک گرفتاری نہیں ڈالی گی اس زریلی شراب پینے سے چونتیس افراد جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور جبکہ اب بھی تقریباً چھبیس کے قریب جو افراد ہیں وہ زندگی اور موت کی کشک مکش میں یہاں پر داخل ان کو کروایا ہوئے ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کی زندگی بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ کیونکہ ان کے اندر زہر جو ہے وہ کافیت تک پھیل چکا ہے ان کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے ڈیلسز کیے جا رہے ہیں اگر دوبارہ بھی کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ کرے جائے ان کو کیا جائے گا تفصیلات یہی ہیں کہ جو تھانا چٹینہ ہے وہاں سے شراب جو ہے سامل کے ذریعے نکالی گئی تھی اور جو ساجد نامی جو پولیس لائن کا خاک روب تھا اس کے ذریعے جو ہے پوری جو مبارکہ بات ہے اس میں شراب کا پھلا دیا گیا جیسے جیسے وہ شراب جو ہے لوگوں نے پی ہے ویسے ویسے ان کی حالت جو ہے غیر ہوتی گئی ہے سو سے زائد افراد سے ٹوٹل جنہوں نے شراب پی تھی جن کی حالت غیر ہوئی جن میں سے چونتیس افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں جبکہ تقریبا پچیس کے قریب ابھی بھی زیرے علاج ہیں پولیس جو ہے مزید تفتیش کر رہی ہے آر پیو فیصل آباد کی جانب سے تحقیقاتی کمیٹری جو ہے آج صبح جو ہے ڈی ایس پی شہزاد علیانہ کی قیادت میں یہاں سے روانہ ہو چکی ہے جو مزید اس کو تحقیقات کی جائے گی اس سارے کیس کی اور دیکھا جائے گا کہ یہ شراب جو ہے کہاں سے آئی ہے اور کہاں تک گئی ہے اور کیسے کیسے تھا کیونکہ ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ دو روز قبل جو ہے ڈی پی اور ٹوبا ٹیکسنگ کے حکم پر یہ کریک ڈاؤن کیا گیا تھا تھانا چیزانہ کے علاقہ میں بعد ہی کوئی بات سامنے آئے گی بہت شکریہ آپ کا